آج ہم پڑھیں گے ریسٹ اینڈ موشن کے بارے میں تو ہمارے کے جو بھی چیزیں ہیں وہ کچھ ایسی ہوتے ہیں جو موشن میں ہوتے ہیں اور کچھ ایسی ہوتے ہیں جو ریسٹ میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ریسٹ کو ڈیفائن کریں گے کہ ریسٹ کیسے کہتے ہیں ریسٹ کیا ہوتا ہے آب آڈی یعنی کہ کوئی بھی ایک جسم ہے باڈی ایٹ ریسٹ ایک جو جسم ہے وہ اس وقت ریسٹ کی حالت میں ہوتا ہے باڈی ایٹ ریسٹ ایس ایٹ ڈیز نوٹ ایس ایٹ ڈیز نوٹ سوٹ ایس ایٹ ریسٹ کی ایٹ ڈیز نوٹ ایٹ ریسٹ کیا گوزاز ایٹ ریسٹ کی ہوتے سولین یعنی کہ ایک جو جسم ہے وہ اس وقت ریسٹ کی حالت میں ہوتا ہے جب وہ اپنے اردگید کی پوزیشن کے لحاظ سے اپنے اردگید کی پوزیشن جو ہے وہ چینج نہیں کرتا سرونڈنگز کیا کہلاتا ہے؟ ریسٹ کہلاتا ہے اس کے بعد ہم موشن کے بارے میں بات کریں گے موشن کیا ہوتی ہے؟ موشن ہوتی حرکت ایک جسم کہتا ہے کہ اس وقت موشن کی حالت میں ہوتا ہے چیم رو Independی ام چیم رو Bouleد چیم رو دفاع چیم رو Riot کیلے اردگید میری کیلے انا کوئی بھی ایک جسم ہے وہ اس وقت موشن کی حالت میں ہوتا ہے جب وہ اپنے اردگیت کے لحاظ سے پوزیشن چینج کر رہا ہو تو اس وقت جو ہے وہ جسم موشن کی حالت میں ہوگا کئی چیزیں ایسی ہیں جو موشن کی حالت میں ہوتے ہیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ریسٹ کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس پوز کرنے کے ایک گاڑی ہے موشن کی حالت میں ہے موشن کی حالت میں ہے موونگ کا یعنی کہ جو کار ہے وہ موشن کی حالت میں ہے موونگ پوزیشن میں ہے تو ایک اوبزرور ہے یہاں پہ کھڑا ہے تو اس موو کر دیو کار کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے دور سے دور سے جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ اوبزرور ہے تو اوبزرور کے لحاظ سے یہ جو کار ہے وہ موشن کی حالت میں ہے لیکن کار کے اندر جو موجود ہیں کیونکہ درائیو کر رہا ہے آدمی اور ایک پیچھے بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہے ایک آدمی درائیو کر رہا ہے تو جو درائیو کر رہا ہے وہ اس کے لمطابق جو اس کے regional ہیں وہ موشن کی حالت میں ہیں ہیں قارنگ ٹو یہ باہر جو ابزرور ہے اس کے نطابق تو ہم دوسرے الفاظ میں یہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو کسی جسم کی ریسٹ یا موشن کی جو کنڈیشن ہوتی ہے ریسٹ یا موشن کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ریلیٹیو ہوتی ہے ریسٹ یا موشن کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ریلیٹیو کنڈیشن ہوتی ہے ریلیٹیو کنڈیشن ہوتی ہے ریلیٹیو حالت ہوتی ہے تو آج ہم نے پڑا ریسٹ اور موشن کی حالت میں کوئی بھی جسم اس وقت ریسٹ نہیں ہوتا ہے جب وہ اپنے اردگرد کے لحاظ سے پوزیشن چینج نہیں کر رہا ہوتا ہے جبکہ موشن جو ہے وہ کوئی بھی جسم ہے وہ اس وقت موشن کی حالت میں ہوتا ہے جب وہ اپنے اردگرد کے لحاظ سے پوزیشن جو ہے وہ چینج کر رہا ہوتا ہے تو ہم نے ایک مثال لی ہے موو کرتی ہوئی کار کی تو اس کے مطابق جو ابزرور ہے موو کرتی ہوئی کار کو دیکھ رہا ہے تو اس کے مطابق کار جو ہر حرکت کر رہے ہیں جبکہ کار کے اندر جو بیٹھے ہوئے مسافر ہیں یا ڈرائیو کار رائے گاڑی یا پیچھے جو بیٹھا ہے اس کا مطابق وہ ایک دوسرے کی تو اگر ہم وہ دیکھیں فریم آف ریفرنس کے لئے آسے تو وہ ریسٹ کی حالت میں ہیں تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریسٹ یا موشن کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ ریلیٹیو کنڈیشن ہوتی ہے تو آج ہم نے پڑھا ہے ریسٹ اینڈ موشن موسیقی موسیقی